چائنیز فوجیوں نے کچھ اس قسم کی حرکت کی وہاں پہ لداخ میں پینگونگ کے علاقے میں انڈین آرمی نے چائنہ کے فوجیوں کو مارا ہے بڑی اچھی ہائٹ ان کو مل گئی ہے انڈین فوجیوں کو اور انہوں نے چائنیز فوجیوں کو یہاں پہ مارا ہے سی ڈی ایس جنرل پین راوت نے جو چند روز قبل دھمکیاں لگائی تھی ٹھیک پانچ سے چھ دنوں میں اس کا ریزلٹ ملنا شروع چائنیز فوج کو ایک بار پھر گھر سے مکے اور لاتوں سے خوب توازوں کی گئی ایسا سے خاموسی اکتیار کرنے والی چینی سرکار آخر کیا ہوا کہ اپنے مکھپتر گلوبل ٹائمز کے مادھیم سے اسے کہنا پڑا کہ بھارتی سائنی چین سیوہ میں پرویش کر گئے تھے بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس سمجھ میں بھارتہ سے ماملے کو سلحایا جا رہا ہے اور آگے بھی سلحایا جائے گا آخر اس نرم لہجے کا کارن کیا ہے ہم بتاتے ہیں اصلی وجہ اس نرم لہجے کا یہ کارن ہے کہ 29 اگست کی رات پونہ چینی سائنی بھارتی سیوہ میں پرویش کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے اور اس کی خبر بھارتی پکچ کو لگ گئی اور اس کے بعد بھارتی سائنی کو نے چینی سائنی کو کی جو درگتی کی ساہید اس کا اندازہ وہ نہیں لگا پائے ہوں گے اور اس کی خبر آپ تک بیمین سماچان مادیوم سے مل بھی گئی ہوگی آئیے سنتے ہیں پاکستان کے چینل پر اس سمندھ میں کیا پرتکریا دی جا رہی ہے کے پاس انڈیا اور چین کا ایک تصادم ہوا ہے یہ 39 اور 30 تاریخ کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں یہ کچھ ہلکا بھلکا تصادم ہوا اور آج اس کو ریپورٹ کیا گیا چائنیز فوجیوں نے کچھ اس قسم کی حرکت کی وہاں پہ لداخ میں پینگونگ کے علاقے میں جس کی وجہ سے انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان ایک کلیش ہوا ہے کہ انڈیا آرمی نے چائنہ کے فوجیوں کو مارا ہے کہ پینگونگ لیک کا جو صدرن بینک ہے یا اس کا جو صدرن جنوبی اس کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک بڑی زبردست جو دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک پوست تھی اس کو جو ہے وہ کابو کر لیا ہے بڑی اچھی ہائٹ ان کو مل گئی ہے انڈیا فوجیوں کو اور انہوں نے چائنیز فوجیوں کو یہاں پہ مارا ہے اس کا مطلب ہے انڈیا نے اگریشن کی ہے انڈیا آگے بڑا ہے سٹیٹمنٹ آیا تھا دو دن پہلے بپن راوت کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ملٹری آپشنز موجود ہیں چین اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے کہ وہ ان چیزوں سے باز رکھے اپنے فوجیوں کو وہ چین کو بھگا کے ایک ہائٹ لے لی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جنگ کی زبان میں کیا ہو سکتا ہے بھی کہ دونوں طرف سے ہتھیار کا استعمال نہیں ہوا گولی نہیں چلی آپس میں ایک کلیش ضرور ہوا ہے بھارت بھی ساؤٹ چائنہ سی میں پہلی مرتبہ داخل ہوا ہے اپنے جنگی جہازوں کے ساتھ امریکہ کی مدد کے لیے رپورٹ جو کیا گیا وہ یہ کہ بھارت کے دو جنگی جہاز ساؤٹ چائنہ سی میں اترے ہیں اور امریکنز کے قریب گئے ہیں امریکنز کی مدد کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پہ آگئے ہیں تو ایک سیمبولک انوارمنٹ کریئٹ کیا جا رہا ہے چین کے خلاف پہلی مرتبہ داخل ہونے کی کوشش کی اور تین گھنٹے تک ہاتھوں سے لڑی گئی لڑائی یعنی چائنیز واج کو ایک بار پھر گھر سے مکے اور لاتوں سے خوب توازوں کی گئی اندوستانی پولیس کے ایک سینئر ذرائع نے ٹیلی گراف کو بتایا کہ حملہ پسپا کر دیا گیا تو انتقامی کاروائیوں میں خصوصی بیٹالین نے آج صبح صبح رہے پینگ یونگ ساؤ میں جیل کے آس پاس کی پاڑیوں میں ایک چائنیز کیمپ پر بھی قبضہ کر لیا چائنیز فزائیہ کے تیارے لائن آف ایکچول کنٹرول لی سی کے آس پاس فزا میں گش کر رہے ہیں اور حالات اس سکت کشیدہ ہیں ڈی 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 کے مطابق بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی لڈاک پینگ یونگ ساؤ جھیل کے جنوبی علاقے میں چائنیز فوج نے صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا نئی دیلے میں بھارتی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ واقعہ 29 و 30 اگز کی درمیانی رات کا ہے اور جھیل کے جنوب میں اس طرح کی جھڑپیں پہلی بار ہوئی ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق دونوں کے درمیان یہ ایک نیاں ماہ آس کھڑا ہو گیا خطے میں تائیونات فوجی ذرائع نے بتایا کہ دونوں جانب کے فوجیوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوئی ہے اور اس واقعے کے بعد خطے میں فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے چائنہ کو شدید رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بھارت نے آج پہلی دفعہ بازابطہ طور پر ان کی فوج نے ایک علامیہ جاری کی ہے 29 و 30 کی رات کو چائنہ نے چائنہ کی فوج نے دوبارہ بھارت کی ایک اور جگہ ایک اور خیالی اس کو عبور کرنے کی کوشش کی جس کو بھارت کی فوج نے ناکام بنا دیا پری ایمٹیو یعنی اس کو پری ایمٹیو سٹرائک جیسے ہوتی تھی کہ یہاں پر شک ہے کہ کوئی لوگ ہوں گے تو ایک سٹرائک کر دی تو یہ پری ایمٹیو ہم نے روکا ہے یعنی ہم نے اپنی سردوں کے اگر نہ روکتے تو شاید اندر آ جاتے بڑی سٹرن وارننگ بھارت نے دی ہے سوال یہ ہے کہ اب وٹ نیکسٹ یعنی دیکھیں نا پاکستان اس میں میں آپ کو یہ بات چاہے جو بھی ہو دو تین مہینے سے ہم یہ چائنا اور یہ سارا ڈسکس کریں اب باقی میڈیا ہمارے دوست ایباب اس کی ایم اے سمجھتے لگیں پاکستان اس میں کھج جائے گا پاکستان سکن ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سکون چاہے پاکستان کی حکومت سکون چاہے پاکستان کے یہ پاکستان کشش نہیں ہوتی میگنٹ یہ میگنٹ جنگوں کا کھینچے کا پاکستان کو اس طرح جہاں پہ ایلی سی اور ایلی سی اور یہ ٹو فرنٹ وار کی جو بات انڈیا کر رہا ہے اس میں پاکستان سکن ہوگا جیسا کی آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ بھارت اور چین کے بیچ تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر کی سیما رکھا ہے پر دربھاگی باس چین پوری سیما رکھا کو ہی ایک طرح سے بیبادیت مانتا ہے حالانکہ انگریجوں کے ساسنکال میں بھارت اور چین سیما کے بیچ بیبادن میک موہن لائن دوارہ کر دیا گیا تھا پورو میں ہماری چائنہ پولیسی میں کچھ کھامیا رہی ہے ہم ہمیشہ سے پاکستان کو ہی نمبر ایک دوسمن مانتے ہیں چین کے طرح سے آنے والے خطرے کو ہم لوگوں نے نجر انداز کیا ہے چین بھی ہمیشہ سے اچھے پڑوسی بننے کا دکھاوا کرتا رہا ہے جبکہ بھارت کی بڑھتی آرثیق طاقت بیسو منچ پر بڑھتے پربھاو سے ہمیشہ ہی چین اپنے کو اور سہج محسوس کرتا رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ پہلہ جد میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کارن ہم پوری طرح چین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ جد کے پڑنام سروپ اکسائی چین والا علاقہ جو بھارت کے لدھاک راجی کا حصہ تھا چین کو گوانا پڑا اور آج تک چین اس پر عوید کبزے میں بنا ہوا ہے انیسو سرسٹ میں دوسری بار چین سے ناتھولا ریجن میں موٹ بھیڑ ہوا تھا جو سککیم کے پاس حصہ تھے اس موٹ بھیڑ میں چین کو بھاری نقصان ہوا تھا اور اس کے چار سو سینک مارے گئے تھے تیسری بار دوکلم میں چین اور بھارت کے بیچ بیباد ہوا تھا جو بہتر دنوں تک چلا تھا لیکن اس میں کسی بھی پکچ کے کسی سینک کے ہتاہت ہونے کی کوئی خبر نہیں تھی چوہتھی بار اسی سال پندرہ سون چون جون کی رات گلوان گھاٹی میں کلیش ہوا جس میں بھارت کے ایک سینک ادھکاری تیتھا انہی زوانوں کو سہید ہونا پڑا اور چوہتھی بار حال میں ہی تیس تیس کی رات گلوان گھاٹی میں پنا کلیش ہوا اور اس میں پنا چین کو موہ کی کھانی پڑی چین کی نیتی کا اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ اس کی کیسی دوگلی نیتی ہے اور اس کا بیوہار بھارت کے پرتی کیسا ہے اب ہم کو سچیت ہونے کی آو سکتا ہے